اودو تھاکرے کو اب لگ گیا ہے کہ مہراشت میں ان کی لوگ پریتہ بلکل ختم ہو گئی ہے اور اب ان کو آنے والے کسی بھی چناؤ میں وہ سفلتہ نہیں ملنی ہے جو ابھی تک ملتی آئی ہے اب ان کو یہ بھی دیکھ گیا ہے کہ جو اندھیری ایسٹ کا اپ چناؤ ہونا ہے اس میں بھی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بی ایم سی چناؤ میں تو ان کا سوپڑا ساپ ہونا ہی ہے اور اسی لیے اب بوخلا رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آرہا کریں تو کیا کریں اور اسی لیے اب اپنے ہونے والی ہار کو دیکھتے ہوئے اپنی لوگ پریتہ کو گھٹتے ہوئے دیکھتے ہوئے اب چناؤ آئیوں کو گھیر کر وہ کھیج اتار رہے ہیں جس دن ان دو سیب سینہ کا جھگڑا ہوا ایک نات سندے اور ادف تھاکرے میں جھگڑا ہوا تھا سیب سینہ میری سیب سینہ میری میں پہلے جن سے کہہ رہا ہوں کہ قانون کے جانکار یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح کے حالات اور آنکڑے ہیں اس کے آدھار پر یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک نات سندے کو ہی پارٹی کا چناؤ چن اور سیب سینہ نام دونوں مل جاتے لیکن چناؤ چن اور پارٹی کا نام دونوں کو لے کر جس طرح سے کمپلینٹ کی گئی اور ادف تھاکرے گھٹ نے اپنا دعویٰ پیس کرتے ہوئے تتھ سامنے رکھے اس کو دیکھتے ہوئے چناؤ آئیوگ نے یہ جھنجٹ سے نپٹنے کے لیے کہ کوئی ان کے اوپر آروپ نہ لگائے کہ بھئی پکش لیا گیا ہے تتھیوں کو جانتے ہوئے انہوں نے فینسلہ کیا کہ چناؤ چین فریز کیا جائے گا نام فریز کیا جائے گا اور دونوں گھٹ اپنے اپنے نام بچار کر کے دے چناؤ آئیوگ کی بات دیکھئے کہ اس سے بڑیہ فینسلہ کوئی ہو نہیں سکتا تھا کہ دونوں کو جس بات پر جھگڑا تھا آپتی تھی دونوں کے لیے منع کر دیا نئے نام بچار کرنے کو دے دیا اب یہ سیو سینہ کے لیے پہلی بار نہیں ہے کہ ان کو نام چھوڑنا پڑ رہا ہے کئی بار یہ پارٹی کا نام بدلہ ہے ایک بار اور صحیح پارٹی میں ٹوٹ ہوئی ہے اور ٹوٹ بھی اس قدر ہوئی ہے کہ پچپن میں سے چالیس ایمیلے ایک ناتھ سندے کے ساتھ اٹھارے میں سے بارہ سانسد ایک ناتھ سندے کے ساتھ پارسد نگم پارسدوں میں لگ بگ سو کے قریب ساتھ اور پارٹی کے پدادکاری کئی ایک ناتھ سندے کے ساتھ کھڑے ہو گئے یو آئی کائی کا تو پردیش کا ادھاکش ایک ناتھ سندے کے ساتھ کھڑا ہو گیا اب ایسے میں جب پوری سنبھاونا تھی کہ ایک ناتھ سندے کو ہی سیو سینہ اور دھنستیر کا چن یہ ملے گا اب آپ سمجھئے بی جے پی کے سمبند میں ہے یعنی گڑ جوڑ ہوا ہے اس کے باوجود چناب آیوگ کے فینسلے میں بھارتی جنتہ پارٹی نے کوئی اڑنگا نہیں کیا کوئی فیور نہیں کیا اور اس کے قارن چناب آیوگ نے اپنا نشپکش ایک فینسلہ دیا جس کے قارن دونوں نے تین تین نام سجائے سیریل سے دینا ہوتا ہے نمبر ایک پرائیٹی آپ کی کیا ہے دو تین اور چناب چن اب چناب چن میں اوبجیکشن تھا کیونکہ چناب چن دونوں اگر سمان مانگ رہے ہیں تو پھر وہی تیر دھنس والی لڑائی ہوتی اور اس لئے چناب آیوگ نے فینسلہ کیا کہ اگر کومن دونوں کے نام ہیں وہ چناب چن نہیں دیا جائے گا اور اس کے علاوہ دیا جائے گا اودف تھاکرے جی آج چار پیج کی چٹھی چناب آیوگ کو لکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پکشپات پون رویہ کیا ہمیں جو نشان دیا اس میں پکشپات کیا گیا اور یہ سلاہ بھی نہیں رہے ہیں ایک تو آروپ لگا رہے ہیں اور ان کی مانسکتہ دیکھئے بوکھلات آپ کو دکھے گی کہ ایک طرف وہ آروپ لگا رہے ہیں کہ پکشپات کی ہوا دوسری طرف ریکویسٹ کر رہے ہیں آگے مت کرنا ارے بھائی ایک ہی بات رکھ لو یا تو آپ یہی لکھ دو کہ آپ نے پکشپات کیا ہے آپ تو سپریم کورٹ جانے والے ہو چناب چن کو لے کر کے پارٹی کے نام کو لے کر کے اور سپریم کورٹ نے ہی یہ کہا ہے کہ معاملہ چناب آئیوک تیہ کرے گا تو آپ کے پاس جو وکیل ہیں کیا وہ آپ کو صحیح صلاح نہیں دیتے کہ بھائیہ جب پہلے ہی سپریم کورٹ نے جب آپ نے فائل ڈالی تھی چناب چن کو لے کر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں چناب چن یا پارٹی کا نام یہ چناب آئیوک کا معاملہ ہے وہ دیکھے گا انڈیپینڈنٹ سستا ہے اب اس نے فیصلہ لیا اور آپ مجھے کی بات یہ ہے کہ اودھو تھاکرے جی کو جو نام ملا ہے جو نشان ملا ہے انہوں نے خود یہ ماننا تھا ان کو مشال چناب چن ملا ہے سیو سینہ بالا صاحب تھاکرے اودھو یہ ان کو نام ملا ہے سیو سینہ اودھو بالا صاحب تھاکرے یہ نام ہے اودھو تھاکرے جی نے ہی خود بھر کے دیا فارم میں اگر خود مانگا ہوا نام اور مشال نسان یہ بھی اودھو تھاکرے جی نے لکھ کے دیا ہے مشال لکھا تھا بنا کے دیا تھا تو وہی نشان اگر آپ کو ملا ہے جو مانگا تھا اب اس پر اوبجیکشن کیا ہے اصلی بات یہ ہے کہ پورے مہراشت کے اندر اب اودھو تھاکرے کی اس بات کو لے کر فجیت ہو رہی ہے اصلی بات یہ ہے کہ اودھو تھاکرے کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے سیو سینکوں میں جو کچھ بچے کچھے سیو سینک ان کے ساتھ تھے اب وہ بھی ان کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں اور وہ سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ جو اودھو تھاکرے ہے اس کی مانسکتہ اجاگر ہو گئی ہے کہ دیکھئے یہ بالا صاحب تھاکرے کی دعای دیتے 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 کیا ہو گیا ہے آج اپنا نام سامل کر لیا ہے پریواروات کو بڑھاوا دے رہے ہیں بھائی اپنا نام ڈالنا جروری تھا آپ کے پتا کا نام کافی نہیں تھا آپ مانگ کرتے تو مانگ کرتے بالا صاحب تھاکرے سیو سینہ اور سیو سینہ کچھ بھی بالا صاحب تھاکرے جی کا نام ہوتا لیکن اپنا نام جرور آگے لکھنا ہے لوگوں کو بتانا ہے آنے والی پیڑیوں کو بتانا ہے کہ یہ جو سفتہنا ہے یہ ادف تھاکرے والی ہے بھائی یہ بالا صاحب تھاکرے کی بھی ہے لیکن اس میں اب چلے گی ادف تھاکرے کی اور ادف تھاکرے جی کیا چلائیں گے اس سفتہنا میں وہ چلائیں گے کہ ہندو تو چھوڑ دو ہندووں کے مددے چھوڑ دو اور اب یہ بالا صاحب تھاکرے والی سفتہنا نہیں ہے اب یہ ادف تھاکرے والی ہو گئی ہے تو بالا صاحب تھاکرے جی پیچھے ہو گئے ہیں اور ادف جی آگے آگے ہیں اب ڈرائیور سیٹ پہ جو بیٹھتا ہے گاڑی کا جو ڈرائیور ہوتا ہے بھائی چلتی تو اسی کی ہے جدھر موڑ دے گاڑی ادھر ہی مڑ جاتی ہے پیچھے والی سواری کی بس میں تھوڑے ہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں رائٹ جانا تو رائٹ ہو جائے شٹیرنگ جدھر گھومے گا ادھر گھومتی ہے تو یہ جو تھاکرے پریوار جی ہے اس میں بالا صاحب تھاکرے جی کی سیو سینہ تو تھی لیکن اس کو چلانے لگے جب ادف تھاکرے جی تو اس کا شٹیرنگ موڑ دیا کانگریس کی طرف اور ان سی پی کی طرف بمبلاشٹ کرنے والوں کی طرف یہ دیش بیرودی ایکٹیویٹی کرنے والوں کی طرف سادووں کی ہتیا کرنے والوں کی طرف کیا ہو گیا اس بس میں وہ سوار ہو گئے جس کا شٹیرنگ ادف تھاکرے جی کے ہاتھ میں ہے اور اس لیے اب پریوار بات سامنے آیا پریوار بات دیکھئے بیٹے کو فل پاور دے دی منتری بنایا اپنے بھائی کو تو نہیں بنایا نہ بھائی کا نام جوڑا بالا صاحب تھاکرے کا نام پہلے رکھ دیتے شیف شہنہ انہوں نے نام رکھا ہے شیف شہنہ او دھو بالا صاحب تھاکرے نام رکھنا چاہیے تھا اگر رکھنا ہی ہے اپنا نام ڈال نہیں ہے تو بھائی اچھا ہوتا پہلے پیتا کا نام ڈال دیتے شیف شہنہ بالا صاحب او دھو تھاکرے ایسا ہو سکتا تھا لیکن ان کے اردگرد لگتا ہے جو ان کی مطرمنڈلی ہے جو صلاحکار ہیں اسی ٹائپ کے ہوں گے تو اس پر آپتی درج ہوئی سیف شہنہ کو برا لگا پاپا کا نام پیچھے کر دیا بیٹے نے وچار دھارہ پہلے ہی چھوڑ دی 2019 میں سمجھوتا کر لیا ncp سے سمجھوتا کر لیا سونیا ماتا سے جس کے لیے بالا صاحب تھاکرے جی کہتے تھے کہ ان کے چڑھنوں میں ڈیس ڈیس کون جھکتے ہیں میں نہیں بولوں گا وہیں جھک گئے جو فینسلہ ہوگا کہیں گے ہم سونیا جی سے بات کر کے بتائیں گے ارے فینسلہ تم کو کرنا ہے سی ایم کے ناتے کہتے ہیں تھی ڈلی جا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے ہم بتائیں گے سونیا جی بتائیے کیا کرنا ہے اس نے کہا ایسا کرو اوکے implement ہو رہا ہے دوسری طرف جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پتا کا نام خراب کر دیا ایک نات چندے نے ان پر کلنک لگا رہا ہے اس سشت کو دیکھئے یہ ہوتا ہے اصلی شش کے اپنا پروگرام کیا تو اس میں نعرہ لگایا گرب سے کہو ہم ہندو ہے ہندو کہنے میں گرب ہے اور گووینداؤں کو راج کا کھیل کا درجہ دیا معافجے کی گوشنہ کی سارے پروگرام چاہے وہ گنپتی اتصا وہ چاہے وہ سارے بڑے کارکمسان سے ہو رہے ہیں اور ان کو اگر نام چاہیے تھا تو انہوں نے بالا صاحب تھاکرے جی کو آگے رکھا ایک نات چندے نام پارٹی کے نام میں کہیں نہیں ہے انہوں نے کیا نام رکھا ہے بالا صاحب چی سبسینہ بالا صاحب بنچی بالا صاحب چی سبسینہ اس کا مطلب ہے بالا صاحب کی سبسینہ مراتی باشا ہے مجھے بولنے میں دکت ہے مراتی جانتا نہیں ہو بالا صاحب چی سبسینہ اس کا مطلب ہے بالا صاحب تھاکرے کی سبسینہ اس میں کہیں یہ نہیں لکھا گیا بالا ساہمچی ایکنات سندھے صرف زینہ چاہتے تو اپنا نام ڈال سکتے تھے ایکنات سندھے نہیں ڈالا کیونکہ پکا شش ہے ان کو پتا ہے گروہ کا اسطحان آگے ہوتا ہے گروہ کے ہی چرنوں میں بیٹھنا ہے تو گروہ کی سنگاسن کو کھالی رکھا انہوں نے اپنے کارکم میں بھی دکھا دیا کہ اصلی شش میں ہوں بیچار دارہ پر چلنے والا میں ہوں اور اس لیے ایکنات سندھے جی کے سارے فینسلے دیکھ لو وہی فینسلے اسی طرح سے کر رہے ہیں جیسے یدی آج بالا صاحب تھاکرے جی جیوت ہوتے وہ جو فینسلے کرتے ویسا فینسلہ ایکنات سندھے ان کے شش کے طور پر کر رہے ہیں اور اس لیے اب اودف تھاکرے کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں بچے کچھ جو سبسینک ہیں کہ دیکھئے یہ تو پریوار واد ہے ابھی اودف تھاکرے ہیں آگے دیکھنا ان کا بیٹا آگے جا جائے گا وہی پارٹی کا ادیکش ابھی انہوں نے یو آئی کائی کا بنا رکھا ہے اس کے آگے کون پھر ان کے بچے پھر ان کے بچے کیونکہ یہ تو کونگریس سے سمجھوتا کر چکے وہی ان سی پی جہاں شرط پوار ہے ان کا بھتیجہ ہے پھر ان کی بیٹی ہے تو یہ تو جن کے گھٹ بندن میں چل رہے ہیں جن کی وچار دھارہ سے چل رہے ہیں جن کا انہوں نے ساتھ کر دیا ہے جو ان کی سنگت ہے ویسا ہی تو رنگت ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں کھاوت ہے جیسی سنگت ویسی رنگت تو اودف تھاکرے کی سنگت ان سی پی کے سرط پوار اور سونیا گاندی کی ہو گئی ہے تو وہاں وہاں پریوار واد ہے انہوں نے بھی وہی پریوار واد کی لائن کو پکڑا ہے پہلے پتا تھے پھر ان کی وچار دھارہ ہو نہ ہو اس گدی کو سمحال کے رکھیں گے اپنے بعد بیٹے کو سملوائیں گے اس کے بعد پوتے کو سملوائیں گے وہی لائن چلے گی بچار دھارہ والا وقتی کوئی آگے نہیں آئے گا یہ بچار دھارہ فیل ہو گئی اودف تھاکرے کو سبسینک کھچائی کر رہے ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں میں کیا کروں چناؤ آئیو نے دے دیا لیکن آپ سب لوگ سمجھ لیجئے اس ویڈیو کے مادیم سے میں ان سبھی سبسینکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مہاراشت میں بیٹے ہوئے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ لیجئے اودف تھاکرے نے جو چار پیج کا پتر چناؤ آیوک کو لکھا ہے کہ نشپ بھینسلہ نہیں ہوا وہ اودف تھاکرے جی کے بہکائے میں نہیں آئیں وہ دستاویج آج آپ مانگا سکتے ہیں وہ میں ایکناس سندھے جی کو کہوں گا کہ وہ سرکاری دستاویج ہوتا ہے جس کو آٹی آئی لگا کر کوئی بھی پرابت کر سکتا ہے آپ یہ پرابت کریے اور جنتا کو دکھائیے کہ اودف تھاکرے جی کا تکشر کیا ہوا خود وہ پتر ہے جس کے اندر مشال چناؤ چن انہوں نے خود نے مانگا ہے اور جو اپنا نام ایڈ کرنے والا سبسینہ کا نام مانگا ہے انہوں نے سبسینہ اودف بالا صاحب تھاکرے یہ انہی کا لکھا ہوا نام ہے اب یہ ڈراما کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ کہیں بھائی میں نے تو مانگا تھا وہی نام کچھ دوسرا اے تو سبسینہ کا نام جو بالا صاحب تھاکرے جی کا پیچھے کر دیا یہ تو چناؤ آئیوگ نے کرا ہے بھائی آپ کو تین اپشن مانگے تھے آپ تینوں میں بالا صاحب تھاکرے جی کے نام پہ ہی اڑتے جیسے کی ایک ناتھ سندھے اڑے انہوں نے تین اپشن دیئے تینوں میں بالا صاحب تھاکرے کا نام آگے رکھا کیونکہ وہ ان کو گروہ مان کر بھگوان مانتے ہیں اپنا بھگوان مانتے ہیں تو اس لیے یہ ڈراما اب نہیں چلتا کیونکہ اب شوشل میڈیا اور میڈیا کا جمانہ ہے اور اب ایسے جو شوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں جیسے کی آپ چینل دیکھ رہے ہیں دانیوج ایسے چینل ہیں جو سچائی کو سامنے لاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اجاگر کرتے ہیں جو اپنی گلتیوں کو چھپانے کے لیے گلتی دوسرے کے سر پہ ڈالتے ہیں فیصلہ مہاراشت کے جنتہ کرے گی بی ایم سی چناؤ میں اور اندھیری عشت کے اپ چناؤ میں بندے مات